السلام علیکم ناظرین میرے چینل انفو ہب میں آپ سب کو خوش آمدین آج کی ویڈیو میں یہ ایک بیمار بھینس آپ کو نظر آ رہی ہے اور مسئلہ اس کو ہے واجائنل پرو لیپس کا جس کو آوانس یا پیچھا نکالنا بھی کہتے ہیں تو اس سے بچاؤ اس کی روک تھام اور تدارب کے لیے یہ اس طرح کا رسی کے ساتھ اس کو بندہ گیا ہے پنجابی میں اس کو چھکا یا چھکو کہتے ہیں عموماً یہ حمل کے ساتھویں مہینے میں یہ علامت ظاہر ہوتی ہے لیکن بعض صورتوں میں وضع حمل کے بعد بھی یہ شکایت ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کو تین انجیکشن چاہیے ہوں گے پرو جسٹرون کے اور دس سی سی کی مقدار میں اور وہ روزانہ ایک انجیکشن آپ نے اس کی گردن میں لگانا ہے اس کے علاوہ سی پی کام ایک انجیکشن ہوتا ہے کسان بھائی اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا اس کا ایک دیسی نام رکھا ہوا ہے اس کو وہ پانچ گرام والا ٹیکہ بولتے ہیں تو یہ پانچ گرام والا ٹیکہ یا سی پی کام جو ہے یہ بھی آپ نے تین انجیکشن لے لینے ہیں اور روزانہ ایک یہ بھی ساتھ لگانا ہے پرو جسٹرون کے ساتھ اس کے علاوہ کچھ بھائی جو دیسی علاج سے شگف رکھتے ہیں ان کے لیے بھی نسخہ ہے گوند کتیرہ لے لیں دو سو گرام اور کمر کس دو سو گرام اور ساتھ گل سپاری یعنی سپاری کا پھول دو سو گرام یہ بہ آسانی ہر پنسار سٹور سے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی تو یہ تینوں چیزیں لے کے ان کو اچھی طرح سے کھرل کر کے باری ایک پیس کیس کا پاورڈر بنا لیں اور شام کو چارہ کھلانے کے بعد اس کو بھینس کو یہ دے دیں بہتر ہے کہ آٹے کا ایک پیڑا جو لے کے اس کے اندر ڈال کے تو یہ دے دیں تو یہ بھی اگر آپ تین دن دیں گے تو اس کے بھی بڑے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اس کے علاوہ جو پرانے لوگ تھے دیسی جو اپنا علاج کرتے تھے اس میں ایک تریور دیا کرتے تھے اس کو گوجی کہتے ہیں کچھ ہر علاقے کا ایک اپنا نام ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھٹی لس ہی لے کے ایک لیٹر یا دو لیٹر تو اس میں وہ دودھ جب آپ بھینس کا نکالتے ہیں تو اس میں دھاریں مارنے ہوتی ہیں اس کی تو وہ ایک تریور سے بن جاتی ہے تو وہ اس کے لیے اس بیماری میں بڑی فائدہ مند ہے احتیاط میں یہی ہے کہ اس کو چھکا چاڑ کے رکھیں جب تک کہ آپ کو تسلی نہ ہو جائے کہ اب یہ جانور ہمارا صحت مند ہو گیا ہے اور کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ جانور کو رکھا جائے کہ اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ ذرا ڈاؤن ورڈ یعنی نیچہ رہے اور پچھلا حصہ جو ہے وہ اس کا اوپر رہے تاکہ جو اس کا پچھلا حصہ ہے اس پہ دباؤ یا پریشر نہ بن سکے تو آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اسی سلسلے میں جانوروں کی بیماریوں اور ان کے علاج کے سلسلے میں مزید بھی ویڈیوز آئیں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو نہ مس کریں تو جن ساتھیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کانڈلی سبسکرائب کریں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے اس کے علاوہ کوئی سوال یا کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ وہ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا شافی جواب دینے کی مکمل کوشش کروں گا تو آج تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی